دیکھیں جس کا قبضہ اسی کی پروپورٹری کی اگر بات کریں تو مال لیتے ہیں جمین ہیں اور جمین پر جو کوئی بھی بیتی قبضہ کیا ہے تو یا تو اس کے پاس جمین کا رسید ہے یعنی وہ قبضہ کر کے جو ہے کسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں جگار سے ہو سکتا ہے یا کچھ جو ہے غلط طریقے سے ہو سکتا ہے جمین کا جو ہے رسید کروا لیا ہے اب جو ہے یہاں پر جو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ قبضہ جس کے پاس ہے اس کے پاس کوئی ایسا کاغذات ہے کوئی ایسا جمین کی وہ رجسٹری دکھاتا ہے جو رجسٹری کبھی ہوا ہی نہیں ہے یعنی کاغذات ایسا لے کر آتا ہے جس کاغذات کا قانونی طور پر کوئی مانتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کاغذات کے ادھار پر وہ سمپتی پر دعویٰ کرتا ہے اس کے علاوہ قبضہ کے اور بھی بہت سارے کارن ہیں کہ قبضہ جس کے پاس ہے یا قبضہ جو آپ کی سمپتی کو کر دیا ہے اس کے پاس جو ہے راج سرکار کے دورہ نیا سربیکہ نیا کے طرح سے ختیان ہے اور اس ختیان میں اس کا نام درج ہے آپ کی جمین ہے نام اس کا درج ہو گیا ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے رسید کٹا لیا اس کے بعد رجسٹری دکھاتا ہے جو کی غلط ہے فرجی ہے جو کی رجسٹری کبھی ہوا ہی نہیں ہے لیکن یہ رجسٹری اگر اس میں جو دو کنڈیسن ہو سکتے ہیں کہ جو نبندھن کاریالہ ہے وہاں پر یہ رجسٹری جو ہے یہ درج ہوگا یا وہاں پر بھی یہ درج نہیں ہے درج بھی نہیں ہے وہاں پر رجسٹر میں منسن بھی نہیں ہے یا آن لائن پورٹل پر چڑھا بھی نہیں ہے تو اس کیس میں لیکن جب یہاں پر نیا ختیان جو اس کے نام بن گیا ہے تو یہ سرکار کی تروٹی ہے سرکار کی تروٹی ہے آپ کا جو یہاں پر پرانا ختیان ہے وہ آپ کے پاس ہے پرانا ختیان سے آپ سمپتی کے مالک ہیں نیا ختیان ان کے نام تب ہی بن سکتا تھا جب ان کو سمپتی جو ہے وسیعت میں پرابت ہو ان کو سمپتی رجسٹری سے پرابت ہو یعنی ان کو سمپتی آپ نے گفٹ کیا ہو یعنی جو بھی آپ کیے ہوگے یہ نیا ختیان ان کے نام سے تب ہی بن سکتا ہے جب یہ سارا پرکریہ ہوا ہوگا اب بینا پرکریہ کے اگر نیا ختیان بن گیا ہے تب تو اس کو کوٹ سے جب نوٹس بھیجا جائے گا تو اس سمیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے نام یہ ختیان بنا کیسے تو اس طرح کا جو قبضہ ہے جو نیا ختیان کے انسار کیا ہوا ہے تو برطمان میں ہر سیچویشن کو دیکھا جائے تو پرساسن بھی جو ہے آپ اف آی آر بھی درج کرائیں گے تو انہی کا ساتھ دے گی آپ ٹھیک ہے پرانا دکھائیں گے لیکن نیا برطمان میں کیا ہے برطمان استطی جو ہے وہ جو کہتا ہے تو اسی لئے آپ اس بیکتی کے اوپر اگر آپ اف آی آر بھی درج کرائیں گے تو پرساسن اسی کا ساتھ دے گی اس لئے کہ دیکھیں پرساسن کا کام نہیں ہے کہ پرانا ختیان نیا ختیان کو ملانا یہ کام ہے کوٹ کا اور اس کے لئے آپ کو کوٹ جانا ہی پرے گا لیکن اگر آپ کی جمین کا مان لیتے ہیں کوئی رسید کٹا لیا ہے اور اس رسید کے علاوے اس کے پاس کوئی کاغ جات نہیں ہے تو اس لئے ہم جو ہے کئی بار بتائیں کہ سپریم کوٹ کا ایک اعتحاسی فیصلہ آیا اس میں ساپ ساپ یہ کہہ دیا کہ دیکھیں اگر آپ جمین کا رسید جو ہے رسید اگر کٹا لیا ہے تو رسید کے ادھار پر ادھار پر جو ہے آپ سمپتی کا مالک نہیں بن سکتے ہیں یعنی سمپتی کا مالک بننے کے لئے جو ہے اگر آپ سمپتی کا مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سمپتی کا ٹائٹل ہونا چاہیے آپ یہ ٹائٹل ثابت کرنے کے لئے آپ کے پاس جو ہے رجسٹرڈ دستابیج ہونا چاہیے جیسے آپ کا پوربج کا سمپتی ہے تو خاتیان ہوگا آپ کا جو ہے آپ کھڑیدے ہوں گے آپ کے پتا کھڑیدے ہوں گے تو جمین کی رجسٹری ہوگی آپ کو سمپتی وصیت میں پرابت ہوا ہوگا تو وصیت رجسٹر وصیت ہوگا آپ کو سمپتی گفٹ میں پرابت ہوا ہوگا گفٹ ہوگا تو نہ آپ کے پاس کے والا ہے نہ بے نامہ ہے آپ اس سمپتی پر کس ادھار سے ٹائٹل کو ثابت کریں تو اسی لئے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ رجسٹر کے ادھار پر آپ سمپتی کا مالک نہیں بن سکتے ہیں یعنی آپ کسی کے پروپرٹی کا اگر صرف رجسٹ کٹا لیے تو اس رجسٹر کا سیدھا سیدھا مطلب جو ہے اسپس طریقے سے بتا دیا گیا اس رجسٹر کا مطلب ہے سرکار کو راجسو دینا یعنی آپ جو ہے سرکار کو راجسو دے رہے ہیں اور راجس کا جو یہاں پر ریکارڈ ہے اس میں آپ اپنا نام درج کرا لیے ہیں یعنی راجس جو دینے کا بالی بات ہے اور راجس ریکارڈ میں جو ہے آپ نے کیا کیا اپنا نام جو ہے وہ درج کرا لیا اس بات کو آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو اس کا پرکریا کانونی پرکریا یہی ہوتا ہے اب یہاں پر جو سب سے بڑا سوال ہے سب سے مہتپرن سوال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں میرے پوربج کا جمین ہے اور اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے قبضہ کرنے والے کا کہنا ہے اس جمین پر قبضہ میرے پوربج کے سمجھے ہیں یعنی ان کا جو اسپشتر یہ بات ان کے دورا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قبضہ ہے یہ میرے پوربج کے سمجھے ہیں تو کیا جس کا قبضہ ہے سمپتی اسی کی ہوگی کیا کہتا ہے کانون اس کو بھی ایک بار آپ ضرور سمجھ لیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جمین کا میرے پوربج کے سمیسے قبضہ ہے ایک کہتے ہیں کہ میرا پوربج کے سمیسے پوربج کے سمیسے سمیسے کیا ہے قبضہ ہے ایک جو ہے یہاں پر یہ اگر یہاں پر دیکھیں دعویٰ کرتا ہے کہ قبضہ ہے اور رسید بھی ہے اور رسید بھی ہے رسید ہے یا ان کوئی کاغذات ہیں تو دیکھیں یہ اسپسٹ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے قبضہ ہے پوربج کے سمیسے قبضہ ہے لیکن میرے پاس کوئی قابضہ نہیں ہے لیکن کوئی ایسا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قبضہ ہے میرے پاس رسید بھی ہے مطلب وہ اپنے آپ کو مالک اسپسٹ طریقے سے گھوشت کر رہا ہے کہ میرے پاس قبضہ ہے دیکھیں اب وہ قبضہ تو صحیح نہیں اس کو قبضہ تو پرجی ہے تو یہاں پر یہ بیکتی جو ہے کبھی سمپتی کا مالک نہیں بن پائے گا اس لئے آپ نے کیا کیا ہے فرجی کاغذات دکھایا اور جس دن ثابت ہو گیا کہ آپ کا کاغذات فرجی ہے اس دن آپ کو جیل جانا پر سکتا ہے یہ تیہ ہے کہ آپ کو جیل جانا پرے گا اگر جو سمپتی کا مالک ہے آپ کے اوپر اگر کیس فائل کر دیا کہ آپ نے کیسے فرجی طریقے سے دستاویز تیار کیے ہیں تو جس دن فیصلہ آئے گا کوٹ کا آپ کو جیل جانا پرے گا اس لئے کہ اس سے ساپ جائر ہوتا ہے کہ آپ ایک فرجی کاغذات تیار کر کے اور دوسرے کی سمپتی کو اپنا بتا رہے تھے جبران کبجہ بھی کر لیے لیکن جس کا پورو بج کے سمیں سے کبجہ ہے لمبے سمیں سے کبجہ ہے وہ اس کے لئے یہاں پر ایک سب سے بڑا ہے بہت پون بات ہے پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کوٹ میں جا کر پرتکول کبجہ کا دعویٰ کر سکتا ہے یعنی وہ کوٹ میں جائے گا اور یہ پرتکول کبجہ کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم میرا جو ہے پربست سے آج سے پچاس سال پہلے سے کبجہ ہے اور اس کا اوپیوگ ہم کر رہے ہیں اور جو جمین کے مالک ہے ان کو پتا ہے ان کے پتا کو بھی پتا تھا ان کے دوارہ ہی یہ سمپتی ہم کو دیا گیا تھا جیبن یاپن کرنے کے لئے دیا گیا تھا لیکن آج جو ہے اس سمپتی پر سمپتی کے جو مالک ہے ان کے جو ونسج ہے اس پر دعویٰ کر رہے ہیں اس پر اپنے آدھیکار کی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ سمپتی جو ہم کو پرابت ہوا ہے آج تک کسی پرکار کا کوئی بھی جو ابھی برتمان میں ان کے ونسج ہے ان کے پتا یا ان کے دادا دوارہ کسی پرکار کا کوئی بھی ہست چھپ نہیں کیا گیا لیکن آج کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اب ان کو جو ہے سمپتی سے اب لالچ ہو چکا ہے اور یہ سمپتی جو ہے ہم سے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو بے دکھل کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ سمپتی ہم کو ان کے پربج کے دوارہ جیبن یاپن کرنے کے لئے پرابت ہوا تھا اب یہ پرتکول کبجہ کا دعویٰ کرتا ہے میرا لمبے سمجھ سے کبجہ ہے ان کے پکچ کے لوگ جاتے ہیں گواہی بھی دیتے ہیں تو اب اگر یہ بات ثابت کرنے میں سکچم ہو جاتا ہے کہ نہیں ان کا لمبے سمجھ سے کبجہ ہے پربج کے سمجھ سے کبجہ ہے جمین جو ہے وہ جیبن یاپن کرنے کے لئے دیا گیا تھا ان کے پربج کے دوارہ لیکن ان سبھی باتوں میں کوٹ کا فیصلہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو کبجہ کرنے والے ہیں اس کے پکچ میں فیصلہ سنا دیا جائے اور اس کو سمپتی کا مالک جو ہے بنا دیا جائے اب یہ ہے کہ لڑائی جو ہے آگے اگر برتی ہے ادھیکانس فیصلے اگر دیکھا جائے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو سپریم پوٹ کے جزمنٹ کے اگر ہم بات کریں بہت سارے ایسے فیصلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کبجہ کرنے والے ہیں اس کے پکچ میں فیصلہ نہیں ہوا ہے تو کس کے پکچ میں فیصلہ ہوا ہے جو سمپتی کا مالک ہے یعنی جس کے پاس سمپتی کا سپریم کورٹ کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ جس کے پاس سمپتی کا ٹائٹل ہے کانونی طور پر سمپتی کا مالک وہی کہلائے گا اور سمپتی کا اصلی حق دار بھی وہی ہوگا جس کے پاس اس جمین کا ٹائٹل ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس جمین کا ٹائٹل کو ثابت کرنے کے لیے جو جروری دستابید ہے وہ یہی ہے کہ جو سرکار کے دوارہ جو سرکار کے دوارہ ریجسٹر ڈاکمنٹ ٹیار کیا جاتے ہیں وہ سارے ڈاکمنٹ میں سے کوئی ایک ڈاکمنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جس سے کہ آپ ثابت کر سکیں کہ یہ سمپتی کا ٹائٹل کانونی طور پر آپ کے پاس ہے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور دبا لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہنگ